اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شْرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا كَوْلًا صَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظْنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيِّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَ فِيهَا وَبَسَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ وَتَسْرِيفِ الْرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتِ الْلِقَوْمِ يَعْقِلُونَ یہ آیتِ قریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے یہ سورة الباکرہ کی 164 نمبر عیدِ قریمہ ہے ہمارے اس درس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا تعرف عربی میں اس کو معرفت اللہ تعالیٰ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی معرفت معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچان اللہ وحدہو لا شریک اس کی پہچان یہ واقعہ اور حقیقت میں سب سے زیادہ ہے ہر موجود سے زیادہ معروف اور مشہور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لفظ اللہ یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور علم یہ عربی گرائمر یا قواعد عربیہ کے حساب سے یہ معرفے کی قسم ہے معرفہ سات قسمیں ہیں معرفے کی اور اس کے مقابلے میں نکرا ہوتا ہے معرفہ اور نکرا نکرے میں خصوص نہیں ہوتا معرفے کے اندر خصوص ہوتا ہے اور معرفے کی سات اقسام میں سے سب سے زیادہ خصوص علم کے اندر ہوتا ہے علم علم کا معنی ہی ہوتا ہے نشانی جو مشہور ہو عام معلوم ہو یہ پہاڑ کو بھی علم کہہ دیتے ہیں عربی کے اندر کیونکہ یہ دور سے نظر آ جاتا ہے بلکل واضح ہوتا ہے کوئی مخفی نہیں ہوتا بلاند پہاڑ دور سے ہی سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے اسی طرح جو اونچی جگہ پر جنڈا یہ پھریرہ جنڈا لگا دیا جائے لہر رہا ہو وہ بھی چونکہ دور سے نظر آ جاتا ہے اس کو عربی کے اندر علم کہا جاتا ہے علم کی جمع ہے آلام علم جس کا ہوتا ہے نا یہ اس کی پہچان کی نشانی ہوتی ہے مثلا نام ہی ہے ہمارے نام یہ اشخاص کے جو آلام ہوتے ہیں جو نام رکھے جاتے ہیں پدیشی طور پہ یہ ان کے آلام ہیں علم کے ساتھ جو ہے نا یہ اس مسمع کی یعنی جس کا وہ نام متعین کر دیا گیا ہوتا ہے اس کی یہ ایک پہچان ہوتی ہے بری مجلس ہو کوئی لفظ کسی کا نام بول دیا جائے اس مجلس کے اندر وہ موجود ہو اس کو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ مجھے بولایا گیا ہے یہ چونکہ اس کی پہچان ہے تو ذاتِ باری تعالیٰ کی پہچان یہ سب سے زیادہ ہے معرفت وہ ہے علم اللہ اور یہ اسی کے ساتھ خاص ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوا نہ ماضی کے اندر نہ اس حال کے اندر نہ مستقبل کے اندر بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں انبیاء کی جو تعلیم ہے ان میں یہ معروف اور مشہور جانی اور پہچانی ذات عوام اور خواس سب کے نزدیک وہ ہے اللہ اللہ وحدہ لا شریق اللہ اپنی ذات کے ادبار سے بھی معروف و مشہور ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مزید معرفت وہ اس کی صفات کے ذریعے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ صفات والی ذات ہے صفات والی ذات ذات مجرد نہیں ہے اس طرح یہ گمراہ فرقے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا کرتے تھے وہ اللہ کے بارہ میں کہا کرتے تھے کہ اللہ ذات مجرد ہے یعنی محض خالی ذات ہے صفات اس کی نہیں ہے یہ باطل نظریت ہے ان کا کتاب و سنت اور انبیاء کی تعلیم پورے نبیوں کی تعلیم آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اور ان کی جو تعلیم جو وحی کے ذریعے ہر نبی کو دی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور بے شمار جو ہم گن نہیں سکتے اتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی اور ظہر ہے کہ جس ذات کی صفات زیادہ ہوں صفات کمالیہ زیادہ ہوں اسی حساب سے یا اسی قدر اس کی ذات میں کمالات جو ہے نا وہ ظہر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات باکمال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات باکمال ہے ہر صفت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے کمال پر دلالت کرتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماع بھی بے شمار ہیں ہم اللہ کے اسماع کو شمار نہیں کر سکتے اتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے اور تمام نام اللہ کے حسنا ہیں اچھے ہیں اچھے معانی پر دلالت کرنے والے اچھی صفات پر دلالت کرنے والے اور اچھی صفات کو متضمن ہے اللہ تعالیٰ کے نام اہل سننہ کا یہ ایک قیدہ ہے اللہ کا ہر اسم جو ہے نا وہ صفت کو متضمن ہے یعنی اللہ کی صفت پر مشتمل ہے ہر اسم جتنے بھی اسماع حسنہ ہیں اللہ کے سب کے سب وہ اللہ کی صفات کو بھی متضمن ہے اسی سے اللہ تعالیٰ کا پھر کمالات جو ہے نا بظہر ہوتے ہیں اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کی سب بلند ہیں لِلَّهِ الْمَسَلُ الْعَالَ اللہ کے لئے عالی صفت ہے اللہ کی صفت عالیٰ ہی عالیٰ ہے یہ صفات کے ذریعے جو ہے نا یہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا تھا اپنی اپنی امت اور قوم کو حتیٰ کہ قومیں ایسی تھیں جو منکر تھیں کئی ان میں اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے تھے بڑے بڑے آئے دنیا کے اندر انبیاء کا واسطہ ایسے لوگوں کے ساتھ پڑا تھا جو منکر تھے منکر بڑے بڑے متکبر حتیٰ کہ بعض کے پاس حکومت بھی تھی اتنے حکومت کے نشے کے اندر تکبر سے بڑے پڑے تھے انبیاء کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا تھا جو نبیوں کو قتل کی دمکی بھی دیتے رہے ہیں جلاوطن بھی کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو تبلیغ کا حکم تھا کہ میرا پیغام ان کو پہنچانا ہے میرا تعارف ان کو کرانا ہے انبیاء نے اپنی اپنی امت کو اور قوم کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا اور اللہ کی قبریائی جو ہے نا وہ بیان کی اللہ کی عظمت اور شان بیان کی اور ان پر حجت قیم کی اس لئے ایک حدیث کے اندر آیا ہے اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءَنْ أَلَمْ بِيَاهِ کہ تمام لوگوں سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر اتری ہیں نبیوں کو آئی ہیں ان مصیبتوں کے اندر یہ شامل ہے چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جب پیغام پہنچائے تھے لوگوں تک اس وقت لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا نبیوں کو صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے اِنَّ اللَّهَ النَّذَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بے شک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا فَمَا قَتَ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ اللہ تعالیٰ عرب اور عجم پر نراز ہو گیا کسی کے دل کے اندر خیر نہیں تھی کسی کے دل کے اندر بلائی نہیں تھی سب گمرائی ہر طرف تاریخی ہی تاریخی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسے سے پہلے کی بات ہے ہر طرف گمرائی ہی گمرائی تاریخی ہی تاریخی ہر طرح کا جرم زمین کے اندر لوگوں کے اندر موجود تھا شرک اروج پر تھا قتل اروج پر تھا فہاشی اروج پر بدکاری اروج پر ہر طرح کے گناہ موجود تھے دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر خیر نہیں تھی اللہ بقایا من اہل الكتاب مگر اہل الكتاب میں سے کچھ نیک لوگ وہ ابھی موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے لوگوں پر رحم کرنا چاہا ارادہ کیا اللہ تعالی نے کہ لوگوں پر رحم کرنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے ساتھ اس بات کا حکم دیا کہ میری توحید جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے میرا پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک میرا تعرف کروا میری کبریائی وہ بیان کرنی ہے قرآن مجید کے اندرہ ہے وَرَبَّكَ فَقَبِّر یہ پہلی وحی تو تینہ سورت الک کی ابتدائی چھے آیتیں بعد میں فترہ تو الوحی ہوا ہے وحی منقطے ہو گئی سلسلہ وحی یہ اڑائی سال تک جو ہے نا اسی طرح ہی وحی بند رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں وہ فرشتہ جو غارِ حیراء میں میرے پاس آیا تھا اب کیوں نہیں آ رہا بہت پریشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نمودار ہوئے ہیں جبرائیل علیہ السلام یہ سورہ مدسر کی شروع والی آیتیں نازل فرمائی تھیں یا ایوہ المدسر کم فانظر ورباکا فکبر وصیاباکا فطحر آخر اس میں فانظر لفظ آیا کہ لوگوں کو ڈرانا ہے اور رباکا فکبر اپنے رب کی کبریائی بیان کرنی ہے یہ اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے یہ سب سے بلند کلمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توہید کو بیان کرنے کے لئے اس میں سب کشی ہی آ جاتا ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کی بنسبت زیادہ یہ بلیگ ہے اللہ اکبر لفظ وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ تو اللہ اکبر جو ہے نا یہ اللہ کی کبریائی بیان کرنا اس میں شرک کا استیسال ہے کیونکہ جو مشرقین تھے جنہوں نے اپنے اپنے شوراکاہ کو وہ بہت بڑا مقام دیا ہوا تھا بہت انچی ہستیاں ان کو سمجھتے تھے بڑی پاور سمجھتے تھے ان کے اندر تو اللہ اکبر جو ہے نا یہ سب کا سب کا رد ہے اس کے اندر تردید ہے کہ کبریائی اللہ ہی کے لیے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا جو ہے نا اب یہ کبریائی بیان کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ارض کی کہ اے اللہ ازن یسلہ راسی تب تو یہ میرا سر کچل دیں گے تیری توحید اس معاشرے کے اندر اگر بیان کروں جو معاشرہ ہے ہر سو کفر شرک شرک ہی شرک لا الہ اللہ کی دعوت دینی تھی فرمایا کہ ارض کی کہ اللہ یہ تو میرا سر کچل دیں گے اتنا مشکل تھا اللہ کا تعارف کرانا ایسی قوم کو جو شرک کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے یہ تکبر سے بڑے پڑے تھے اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستقبرون جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا تو بہت زیادہ تکبر کرتے تھے نکار کر دیتے تھے بڑے جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی میں آپ کی حفاظت کروں گا میں آپ کی حفاظت کروں گا آپ کو بچاؤں گا پیغام رسول آپ وہ میرے پیغامات ان کو پہنچا دیں جو آپ کی طرف نازل کیے گئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے وہ پہنچا دیں ان کو اگر آپ نے میرے پیغام نہ پہنچائے تو سمجھو کہ آپ نے پھر اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو میرا پیغام آپ نے پہنچایا ہی نہیں واللہ یاسی مکامن الناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوتا تھا شروع شروع میں کہ یہ میرا نقصان کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا اللہ آپ کو بچا لے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خوفیہ دعوت دی ہے خوفیہ خوفیہ ایک مرحلہ ہوا ہے پھر آیت کریمہ نازل فسدہ بیماتو مر اس آیت کے بعد پھر آپ نے اعلانیاں دعوت دی خوریش کو سب سے پہلے آپ نے قرابت دار رشتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت دینی تھی ان کو لا الہ الا اللہ کی اور اللہ کا تعارف کرانا تھا تو آپ نے ان کی دعوت کی دعوت کے اندر یعنی کھانا تیار کروایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ علا کل شیئن قدیر ہے اللہ تعالیٰ صحبِ تصرف یعنی کسی شیئے کے اندر تصرف کرنا یہ اللہ کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت ان چیزوں سے بھی ہوتی ہے یہ تصرف والی اتنی قوی دلیل ہے نا اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کہ اللہ اپنے ارش پر ہے یہ عقیدہ جو ہے نا پکا سچا ہے کتاب السنت کے مطابق اللہ ارش پر ہے وہیں اللہ وحدہ لا شریک جب کسی شیئے کے اندر تصرف کرنا چاہتا ہے تو کن کہتا ہے کن وہ اسی طرح ہی ہو جاتا ہے یہ اس کی خاص صفت ہے یہ انما امرہ اذا اراد شیئن یکول لہو کن فیقون یہ انما جو شروع میں آیا ہے نا یہ حسر کے لیے ہوتا ہے حسر کا مطلب ہے کہ یہ صفت صرف اسی کی ہے اس کے علاوہ یہ کسی کی صفت نہیں ہے کسی کی بھی صفت نہیں ہے کون سے صفت صفت تکوین کن فیقون صفت تکوین کہ کن کہے اسی طرح ہی ہو جائے پہلے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے ارادے کے ساتھ کن کہنا ہوتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئن یکول لہو کن فیقون کہ یہ صفت اسی کی ہی ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی بھی کام کا کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے تو ان یکول لہو کن کن کہنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کن کہے فیقون تو وہ ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ اپنی خاصیات جو امتیازی خاصے ہیں اللہ تعالیٰ کے کیونکہ کوئی شئے اپنے خاصے کے ساتھ جو ہے نا وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتی ہے اللہ کی ذات بھی ہے مخلوق کی ذات بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی خاص صفات مختصہ کے ساتھ جانا ممتاز ہو جاتا ہے اللہ اپنی مخلوق سے ممتاز ہے وہ سب سے اللہ اور سب سے بلند اور یہ اور صفت کے اندر کمال ہی کمال تو کلمہ کن کہہ کہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے وہ کر لے اس لئے موجزہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر موجزہ ظہر ہوتا ہے نا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ اختیاری نہیں ہے یہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کے اذن کے ساتھ ہے یہ موجزہ تو پہلا موجزہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دکھایا جو اللہ کی توحید کے اقرار نہیں کرتے تھے توحید کا اقرار ہی نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی مسند احمد کے اندر یہ حدیث آتی ہے دعوت کی ایک پلیٹ کے اندر تھا کھانا ایک پلیٹ کے اندر اوپر گوشت کا ٹگڑا بھی رکھے تو بوٹی ہیں تو کھانے والے کئی تھے آپ کے چچے قریش رشتے دار وہ سب کو جمع کیا تھا ان کو آپ نے ایک خطبہ دیا خطبے میں فرمایا کہ میں یہ جان لو لا الہ الا اللہ کہہ دو لا الہ الا اللہ تمہیدی طور پہ پہلے فرمایا تھا کہ یہ یاد رکھو اب تو تم دنیا کے اندر زندہ ہو تم اس طرح مر جاؤ گے تموتونا انکم تموتونا کما تنامونا تم اس طرح مر جاؤ گے جس طرح تم سوتے ہو دنیا کے اندر انسان سو جاتا ہے یہ نیند جو ہے نا یہ موت کی شبیہ ہے دنیا کے اندر نیند جو انسان سو جاتا ہے یہ موت کی شبیہ ہے موت کے مشابہ ہے کیونکہ یہ جب انسان سو جاتا ہے نا اس وقت اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی اس کی زبان کام نہیں کر رہی ہوتی اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہوتے کان اس کے کام نہیں حالانکہ یہ قوہ اللہ تعالی نے انسان کے بدن کے اندر رکھی ہوئی ہیں قوہ قوت کی جمع ہے قوہ یہ قوتیں قوت بینائی قوت شنوائی قوت شامہ ہے سونگنے کی قوت مثلا ناک کے اندر ہے قوت بینائی آنکھوں کے اندر ہے قوت شنوائی کانوں کے اندر ہے قوت گویائی زبان کے اندر ہے اس طرح انسان کے یہ آزا اپنی اپنی جگہ پر جانا وہ کام کرتے ہیں یہ اس وقت کرتے ہیں جب انسان بیدار ہوتا ہے تو جب سو جاتا ہے نا یہ قوتیں کام نہیں کرتی انسان کے بدن کے اندر یہ اس وقت یہ اپنا اپنا کام نہیں کرتی اگرچہ نبز چل رہی ہوتی ہے موت کے اندر بھی یہ قوتیں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں موت اگرچہ قوی ہے نیند سے لیکن نیند اور موت کے درمیان مشابط اللہ نے رکھی ہوئی ہے یہ گویا کہ نیند ایک نظیر ہے موت کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم مر جاؤ گے جس طرح تم سو جاتے ہو پھر زندہ ہو وہ گے مرنے کے بعد زندہ ہو وہ گے جس طرح تم نیند سے بیدار ہو جاتے ہو دنیا میں بندہ سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے نا اس طرح تم مرنے کے بعد پھر تم زندہ ہو جاؤ گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سمجھایا اس وقت وہ چپ رہے لیکن اس کے بعد آخرت کا ذکر کیا ان میں سے کئی آخرت کو مانتے نہیں تھے پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا پیغام پہنچایا لا الہ الا اللہ اسی وقت وہ دشمن ہو گئے کھانا بھی کھایا تھا لنگے انہوں نے کھانا کھایا وہ نشانی بھی دیکھ لی تھی کہ کھانا تھوڑا سا ہے کھانے والے زیادہ ہیں وہ اتنے اشخاص کو تھوڑا سا کھانا پورا آ گیا یہ کس نے برکت ڈالی تھی اللہ نے اللہ نے پہلی نشانی جو ہے نا یہ ان کو حصی جو ہے نا حصی کے مشاہدہ کر رہے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ نشانی دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کے باوجود دشمنی کی انہوں نے مخالفت کی بہت بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے اس وقت گستا خانہ کلمہ بھی کہہ دیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سبر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی سورت بلکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ بولا تھا جب توحید کا کلمہ سنا اس نے تو بدعات دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ اسی لئے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا اسی لئے اکٹھا کیا یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں جو ہے نا سورت ہی نازل فرما دی سورت طبت یدا ابی لہبیم وطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا تعرف کروایا اور توحید کی دعوت دی بازو نصیت کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا قومیں اکثر انکار کرتی رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا نا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اظہبا الہ فرعون یعنی جاؤ تم فرعون کے پاس اب ظہر ہے کہ فرعون جو ہے نا وہ اپنے علاوہ کسی کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اتنا متکبر تھا اتنا متکبر کہ خود کو وہ رب کہتا تھا کہ میں رب ہوں بلکہ آلہ رب اس نے لفظ بولا تھا آنا ربکم ال آلہ کہ میں جو ہے نا میں وہ آلہ رب ہوں تمہارا آلہ رب یہ دعویٰ کر بیٹھا تھا وہ متکبر بہت تھا غرور کے اندر آیا ہوا تھا اور ظلم اور زیادتی بہت زیادہ کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون کو اس کے پاس بھیجا اور ساتھ کا اس کے لیے نرم بات کہنی ہے سختی اس کی سختی تو معلوم ہے کہ اتنا متکبر سختی سے بولے گا وہ دمکییں بھی دے گا سارا اللہ کو علمی تھا تو بارحل تم نے اس کے ساتھ نرمی والا رویہ رکھنا ہے ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے بارحل وہ چلے گئے پہلے ڈر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے وہ قتل ہی نہ کر دے میں ڈرتا ہوں خوف ہے مجھے وہ مجھے قتل کر دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں سن رہا ہوں گا تمہاری بات جو تم اس سے کہہ رہے ہوگے میرے یعنی میری نگرانی اور حفاظت کے اندر جانا چلے جاؤ چلے گئے بارحل اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعرف کروایا اپنی رسالت کا ذکر کیا کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں تیری طرف اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس نے بڑے یعنی جی طرح کوئی غزبناک ہوتا ہے نکار کر مَا رَبُ الْعَالَمِينَ کون ہے رب العالمین کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں ہوں رب العالمین موسیٰ اور حارون علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے اور ان کے درمیانی ساری مخلوقات کا وہ رب ہے وہ ہے رب العالمین اس نے مجھے بیجا ہے اس نے ہمیں بیجا ہے تیری طرف اب ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا ادھر اتنی قوی دلیل تھی اللہ تعالیٰ کے تعرف کی جس کا رد ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ رب کا پہلے ہونا ضروری ہے مربوب کا بعد میں ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مربوب پہلے ہو رب بعد میں ہو رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے رب العالمین تمام جہانوں کا رب تو اس کا پہلے ہونا ضروری ہے اس لئے اللہ تعالیٰ عبدی ذات ازلی عبدی ذات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اللہ کی ذات ازلی عبدی ذات ہے یعنی اس کی نہ ابتداء ہے اور نہ ہی اس کی انتہا ہے سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی اول ہے اول اللہ ہی آخر ہے اول آخر وہی ہے ظاہر باطن وہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے اول کی اللہ زی لئیسہ قبلہ ہو شئی کہ جس سے پہلے کوئی شئی نہیں وہ سب سے پہلے ہے اس کی ابتداء ہی نہیں ہے اور آخر کی تفسیر ہے کہ اللہ زی لئیسہ بادہ ہو شئی اس کے بعد کوئی شئی نہیں ہے وہ سب سے آخر سب سے پہلے ازلی عبدی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اب فرون جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا حالانکہ سب جانتے تھے فرون کو بھی اس بات کا علم تھا کہ میں اول نہیں ہوں یہ آسمان اور زمین مجھ سے پہلے ہیں چونکہ فرون کے ماں باپ کو بھی سمجھتے تھے لوگ فرون کے ہواری بھی جانتے تھے کہ اس کی ماں بھی ہے اور اس کا باپ بھی ہے وہ سمجھتے تھے یہ تو مخلوق ہے ابھی یہ دنیا کے اندر آیا ہے کچھ مدد پہلے تو یہ رب کس طرح ہو سکتا ہے اتنی قوی دلیل تھی یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی موجود ہونے کی اور اس کا وحدہ لا شریک ہونے کی جس کا توڑ پیش نہیں ہو سکتا تھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربو کم وربو آبائکم الاولین رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے یہ فیراؤن اس کے ہواری جو اس کے درباری آس پاس بیٹھے ہوئے تھے نا یہ ان کی طرف بھی شرح تھا کہ تم سب کا رب وہ ہے رب العالمین اور تمہارے باپ دادا کا رب بھی وہی ہے تمہارے باپ دادا کا رب بھی وہی ہے جس رب نے مجھے بیجا ہے اور میرے بھائی کو بیجا ہے تو تیری طرف اپنا پیغام دے کے یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تعرف بھی کروا رہے ہیں اور ساتھ دعوت بھی دے رہے ہیں اور اس کی دلیلیں بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ رب وہی ہے تو رب نہیں ہے اب یہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے لفظ بولا کہ تو رب نہیں ہے دلیل ایسی اقلی قوی جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کا توڑ اس کے پاس نہ ہو پھر بڑھاتے ہوئے بات بڑھاتے ہوئے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے رب المشرق والمغرب وہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے اب ظاہر ہے کہ مشرق مغرب وہ فیراؤن سے پہلے فیراؤن تو اب دنیا میں آ رہا ہے یہ پہلے کی ہیں مشرق اور مغرب تو جو مشرق اور مغرب کا رب ہے وہ ہے رب العالمین حالانکہ یہ دلیل تو اتنی ہی کافی تھی جب انہوں نے یہ لفظ بول دیا تھا رب العالمین کہ عالمین کا رب اللہ تعالی نے اس لفظ کے ساتھ اپنا تعرف قرآن مجید کے اندر سورة الفاتحہ کے شروع میں کروایا ہے یہ سورة الفاتحہ ہر نماز کے اندر پڑھی جانے والی صورت ہے ہر نماز یعنی جو بھی نماز پڑھے گا اس کی زبان پر یہ ادا ہونی ضروری تھی اللہ تعالی نے تو اپنا تعرف اس میں ہی کروا دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ اپنی صفات کمالیہ جو ہے نا وہ ذکر کر کے اپنا تعرف بھی کروایا ہے اللہ تعالی نے اور دلیل بھی بنتی ہیں یہ یہ کہ وہ ہمد کا مستحق ہے چونکہ وہ رب العالمین ہے چونکہ وہ رحمان الرحیم ہے چونکہ وہ مالک یوم الدین ہے ایسی ذات ہی حمد کا مستحق ہوتی ہے حمد تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بڑی پکی قوی دلیلیں اس کے سامنے رکھی تھی اور عقلی دلیلیں ہیں یہ اور اس سے بات بڑھاتے بڑھاتے کئی چیزیں ذکر کر کے فرعون کو کوئی جواب نہیں آ رہا تھا خموشی ہو گیا بلکہ پھر شرم بھی آ رہی تھی اس کو کہ درباری بیٹھے ہوئے ہیں جواب بند نہیں رہا تھا نات کا اس کا بند ہو گیا تھا بس اتنے کہنے لگا کہ یہ جو تمہاری طرف بھی جا گیا ہے نا یہ رسول جو کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ مجنون لگتا ہے یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے نعوذ باللہ بن ظالک حالانکہ بہکی بہکی باتیں وہ خود آب کر رہا تھا مجنونانہ باتیں وہ آب کر رہا تھا کلٹا موسیٰ علیہ السلام کو وہ الزام دے رہا تھا کہ یہ جو اینا لگتا ہے کہ جس طرح یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے یہ مجنون لگ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ نہیں کہا کہ میں مجنون نہیں ہوں تو ہے ایسے نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے آگے جو اینا جواب اسی طرح ہی چلایا کہی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ذکر کر کے کی توحید ذکر کی فیراؤن آخر کوئی جواب بن نہیں رہا تھا دمکی پر اترایا کہنے لگا اگر تُو نے میرے علاوہ کوئی اور علاہ بنا لیا تو میں تجھے قید کر دوں گا جیل کے اندر پند کر دوں گا دیکھو یہ جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ دمکیوں پر اتراتے ہیں جن کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ دلائل سے بات کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دلائل دے رہے تھے دلیلوں کا کوئی جواب نہیں بن رہا تھا آخر دمکی پر اترایا بہرحال یہی فیراؤن جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا الہ کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو دمکی دے رہا تھا آخر کار ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے مختلف طرح کے ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقملا والزفادیا ودما آیات مفصلات مختلف طرح کے عذاب نازل کر دیئے اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتا ہے تیرے رب کے لشکر جو ہے نا وہ وہ ہی جانتا ہے رب ہی جانتا ہے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہوں سے اللہ تعالیٰ کا کس طرح کا کوئی لشکر آ جائے انسان تو آجز ہے مچھر ہے بسلن مچھر مچھر کتنے ڈرتے ہیں لوگ چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق یہ بڑے بڑے بادشاہ ڈر جاتے ہیں مچھر سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ وہ یہ ابو جعفر منصور بادشاہ کے پاس گئے ہیں گرمیوں کا موسم تھا مچھر ان کو کاٹ رہا تھا انہوں نے ان سے سوال کیا لی ما خلق اللہ البعوز اللہ نے مچھر کس لیے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے امام صاحب فرمانے لگے لیو زلہ بہل جبا بیرا اللہ نے مچھر اس لیے پیدا کیا تاکہ جعبر بادشاہوں کو زلیل کر دے جعبر بادشاہ ان کو زلیل کرنے کے لیے مچھر پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی مخلوق ہے کتنے لوگ ڈرتے ہیں یہ ڈینگی بخار کتنی جانے ضائع ہوئی ہیں اور حکومتوں سے بھی صحیح طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا یہ ہے وَمَا يَعْلَمَ جُنُودَا رَبِّكَ إِلَّا ہُو اللہ تعالیٰ نے یہ اب رہا جو خن کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا بڑا لشکر تھا اسلحہ اور ہاتھی لے کے آیا بڑے قوی جوان تھے وہ بہادر تھے اللہ تعالیٰ نے ارسلنا اَرْسَلَ عَلَيْهِمَا طَيْرًا عَبَابِيلَ اللہ تعالیٰ نے پرندے بیج دیئے پرندے چھوٹے چھوٹے پرندے انہوں نے اس لشکر کو تیس نیس کر کے رکھ دیا یہ ہے ہمارا رب ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم یہ ہے اللہ تمہارا رب جو اس طرح کر کے دکھا دیتا ہے چھوٹی سی مخلوق سے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اللہ ہمارا رب ہے یہ تو یہ اللہ کا عمر ہوتا ہے کونی عمر کون فیقون جو چاہے سو کر کے دکھا دے اقل دھنگ ہی رہ جائے اقل انسان کی دھنگ رہ جائے اس کی قدرت کی نشانییں ظاہر باہر ہیں کوئی مخفی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ کمال یہ تصرف والی صفت جو ہے نا کہ ہر شئے اس کے کونی حکم کے تابع ہے کوئی درخت کا کوئی پتہ جو ہے نا وہ گرتا نہیں ہے مگر اس کے کونی ازن کے ساتھ ایک ایک ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ کا کونی ازن یہ اللہ وحدہو لا شریع کی شان ہے تو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون پر جو بڑے متکبر تھے ایسی مخلوق بیجی جو بے ظاہر بڑی حکیر سی سمجھی جاتی ہے یہ ٹڈڈی دالا آ گیا جگہ جگہ پر کمروں کے اندر بستروں پر باہر جو انسا اور فصلے بھی ان کی تباہ اللہ نے ایسے کر دیا پھر مینڈک بیج دیئے زفا دے مینڈک حالانکہ انسان کے مقابلہ میں مینڈک کیا ہے آپ دیکھنے میں تو چھوٹی سی مخلوق ہے نا اتنے مینڈک کے تنگ آگئے بستروں کے اندر مینڈک برتنوں کے اندر مینڈک یہ سب گلیوں بزاروں کے اندر تنگ آگئے زندگیہ جیرن ہو رہی تھی ان کی اور جو میں یا چچڑیاں کمل یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بیجی کپڑوں کے اندر بستروں کے اندر ان کے اپنے لباس کے اندر بالوں کے اندر ہر شید جو میں ہی جو میں کن فیقون یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کن فیقون اس طرح یہ خون خون پانی پیتے تھے برتن میں خون بن جاتا تھا پینے سے پہلے ہی یہ بھی اللہ کی قدرت ہے جب بنی اسرائیل میں سے کوئی پیتا تھا تو پانی ہی رہتا تھا کبتیوں میں سے کوئی آل فیران میں سے کوئی پیتا تھا خون بن جاتا تھا یہ تصرف ہے اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن کہا کہ تصرف کرنا کسی چیز کو اس کی حقیقت سے بدل دینا دوسری حقیقت کے اندر یہ موجزات کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کسی شیعہ کے اندر تصرف کرنا تو یہ عذاب بیجے تنگ آگئے فیران تنگ آگیا پریشان ہو گیا کہ کیا بن رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آکے کہنے لگا کہ اے موسیٰ تیرے رب نے تیرے ساتھ جو بادہ کیا ہوگا ہے نا اس کے مطابق پھر ہمارے لئے دعا کر دیں اپنے رب سے دعا کر دے وہ یہ ہمارا عذاب ہٹا لے اگر یہ ہٹا لے گا نا تیرا رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے گا تو ہم پھر تیری باد مان جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی عذاب ہٹ گیا ایک وقت کے لئے لیکن ان کے اندر کوئی فرق ہی نہیں آیا اسی طرح ہی ایمان ہی نہیں لائے پھر اسی طرح تکبر پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی آئی ہے کہ اللہ نے ان کا استعصال ہی کر دیا حالانکہ نشانی دیکھ لی یہ بھی نشانیاں تھیں جو اللہ نے دکھا دی ان کو دیکھ لیں ادھر پہلی دعوت کے وقت بھی دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اس کو دکھائی تھی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اگر تیرے تجھے کوئی نشانی دکھا دوں تو مان جائے گا کہ نہیں وہ آگے سے کہنے لگا فاتح بہا لیا دکھا مجھے کوئی نشانی اگر تُو سچا ہے تو دکھا اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسا جو ہے اپنی لٹھی زمین پر ماری ہے اسی وقت ہی وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا ازدہا آپ دیکھیں فیراؤن جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا وہ ڈر گیا سانپ سے ڈر گیا سانپ سے ڈر گیا جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا پھر اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گرے بان میں داخل کر کے جیب میں داخل کر کے باہر نکالا تو بلکل چمک رہا تھا خوبصورتی چمک دو نشانیاں دکھا دیں پھر بھی نہیں پھر کیا کہنے لگا کہتا ہے یہ تو جادو ہے جادوگر ہے یہ یہ جادوگر ہے نشانیاں دیکھ کے بھی نہیں مانا جادوگر کہنے لگیا عام نبیوں کو مخالفین دشمن جو رب کو نہ ماننے والے نبیوں کی نبوت کا انکار کرنے والے وہ نبیوں کو جادوگر کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہتے تھے قرآن شاہد ہے تو اتنی نشانیاں واضح دیکھنے کے باوجود جب اس نے تسلیم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو رات رات یہاں سے لے کے نکل جانا ہے وہ نکل گئے آگے سمندر آگیا بہر کلزم ہجرد کر کے یہاں سے نکل جانا تھا آگے سمندر آگیا فیرون کو پتہ چل گیا اس نے بڑا بہت بڑا ہزاروں کی تعداد میں لشکر تیار کیا اسلحہ گھوڑے اور سارا ساز و سمان تھا ان کے پاس ادھر یہ خالی آتے بنی اسرائیل ادھر سمندر ہے ادھر وہ پیچھے دشمن ہے موسیٰ علیہ اسلام کے ساتھ ہی گبر آگئے نظر آگئے نا دور سے نظر آئے کہ بڑے دھوڑے آ رہے ہیں کہنے لگے موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُون اب تو ہم پا لیے گئے ہمارا ادراک کریں گے ہمیں تباہ کر دیں گے مار دیں گے ہمیں موسیٰ علیہ اسلام اللہ کے نبی تھے اللہ پر تبکل تھا ان کو فرمانے لگے میرے ساتھ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے سیہدین وہ مجھے بچنے کا کوئی راستہ بتا دے گا کوئی تدبیر بتا دے گا مجھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ اسلام کو حکم دیا کہ اپنا اصا سموندر کے اندر مار دو باہر کل زمہ سموندر میں مار دو موسیٰ علیہ اسلام نے اصا مارا ہی اسی وقت ہمارے رب کا عمر آ گیا اللہ تعالیٰ نے پانی کا چلنا روک دیا سموندر کے اندر بارہ راستے بنا دیئے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے کے گزرنے کے لیے بارہ راستے بن گئے اور پانی اس طرح چوڑی چوڑی دیواروں کی طرح جانا اس طرح کھڑا ہو گیا اس طرح دیواریں ہی ہوتی ہیں اور نیچے بھی اللہ تعالیٰ نے سموندر کیتا ہے جو زمین نیچے ہوتی ہے اس کو خشک کر دیا تاکہ ان کے پاؤں بھی نہ فسلیں ان کے پاؤں فسل نہ جائیں وہ نیچے سے جو ہے وہ اپنے راستوں سے گزر گئے ابھی اگلے کنارے پر پہنچے تھے ادھر آل فیرون یہ ادھر والے کنارے میں یہ بھی ان کے پیچھے اسی طرح داخل ہو گئے کہ راستے تو صاف ہیں جب وسط میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے سموندر کو حکم دیا کہ اب جاری ہو جا اسی وقت سموندر جو ہے وہ جاری ہو گیا اور سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا یہ قرآن کی ساری سورتوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے سورت تاہا سورت آرہ سورت بکرہ سورت قصص وغیرہ کہیں زیادہ تفصیل سے ہے کہیں مختصر ہے یہ سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا تعرف بھی ہوتا ہے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارا رب جو ایسا کام کر کے دیتا ہے جو کسی سے بھی نہ ہو سکے تو یہ اب دیکھو وہی فراؤن جو بہر کہہ رہا تھا انا ربکم العالی اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں الہ ہوں موسیٰ علی اسلام کو دمکی دے رہا تھا اگر تو نے میرے علاوہ کوئی اور الہ بنایا تو میں تجھے جیل کے اندر داخل کر دوں گا قید کر دوں گا وہی فراؤن اسی زبان سے اب کیا کہہ رہا ہے آمن تو انا لا الہ الا اللہ آمنت بہی بنو اسرائیل میں ایمان کہ الہ وہی ہے جس کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں الہ وہی ہے یہ حسر کے ساتھ اس نے کہا ہے اب نفی اور اس بات حسر کہ وہ ہی الہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے یہ ہے ہمارا رب یعنی بڑے بڑے متقبر ظالموں کو ایک لمحے کے اندر ایسی تدبیر کے ساتھ پکڑ لیتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی انہوں نے بھی تدبیر کی اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَقْرُ سَيُّ إِلَّا بِأَهْلِ کہ بری تدبیر بری تدبیر کرنے والوں کو ہی گیر لیتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے نا تخلیق صفت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی تخلیق یہ یاد کے لیے خاص طور پہ جب وہ متدی ہوتا ہے ایک فائل ہونا ضروری ہے فائل فائل کے بغیر فیل کا وجود نہیں ہوتا خالق کے بغیر تخلیق کا وجود نہیں ہو سکتا اللہ خالق ہے اللہ خالق ہے اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے تو مخلوق کا وجود خود آپ نہیں ہوتا خود نہیں ہوتا یہ اپنے وجود کے اندر خالق کی محتاج ہوتی ہے مخلوق پھر اپنے بقا میں بھی جو خالق ہے مبکی اس کی محتاج ہے ساری کائنات اپنے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اپنی بقا میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے ساری مخلوق کائنات کا ذرہ ذرہ بڑی سے لے کے چھٹی تک ہر یعنی کل کائنات یہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارہ میں شک کرتے ہیں یا اس کی نفی کرتے ہیں یہ دہریے کمیونیسٹ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کیا یہ بغیر کسی شے کے پیدا کیے گئے ہیں اس سے شے سے مراد خالق کیا یہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں یا انہوں نے خود کو آپ ہی پیدا کیا ہے کہ اپنے خالق آپ ہی ہیں یہ سوال ہے اب ظہر ہے کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خالق کے بغیر خود بخود آ گیا ہوں کسی بنانے والے کے بغیر خود آپ ہی یہ تو دنیا کے اندر کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے بھی آپ لے لینا مثلا سوئی ہے جو کپڑا سلائی کرنے والی سوئی اس کے بارہ میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ سوئی خود بخود بن گئی تھی یعنی اس کی شکل ہے یہ طولانی شکل ایک طرف نوک ہے اور ایک طرف چھوٹ ایسا سراخ ہے داگر ڈالنے کے لیے کہ یہ سوئی خود بخود آپ ہی بن گئی تھی کسی بنانے والے کے بغیر ایسے شخص کو عام سننے والے چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا انپڑھ ہوں وہ اس کو احمق ہی کہیں گے کہ یہ احمق ہے احمق بات کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں جو گڑی ہوتی ہے یہ فانوس جو ہوتے ہیں یہ ٹیم فیس جو ہوتے ہیں یہ کمرے کے اندر یہ جو ترتیب بغیرہ یہ مدرسے کی عیت قضائیہ ہے یہ تشکیل اس کی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ خود بخود آپ ہی تیار ہو گئی ہے کسی بنانے والے کے بغیر ایسا اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس کو سب ہی کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے یہ پاگل ہے دیوانہ ہے ایسی جوتا اس کے بارے میں کہہ سکتا کہ یہ جوتا خود بخود تیار ہو کے میرے پاؤں میں آگیا ہے نہیں کوئی بھی شئی موبائل ہی دیکھ لیں آج کل موبائل ٹیچ موبائل بغیرہ یہ سارا سسٹم جو ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے خود بخود یہ تیار ہو گیا ہے اتنی بڑی مخلوق آسمان اور زمین اور ان کے درمیان میں حیرت انگیز یہ جو نظام کائنات چل رہا ہے یہ اتنا عجیب اللہ تعالیٰ کی یہ حیرت انگیز قدرت پر یہ چیز دلالت کرتی ہے یہ سب کلو شیئن یدلو علی سانئے ہر شئے اپنے سانئے پر دلالت کرتی ہے تو یہ کلو شیئن یدلو علی سانئے یہ ہر شئے جو ہے اپنے سانئے بنانے والے پر دلالت کرتی ہے اس کو منطق کے اندر دلالت اقلیہ کہتے ہیں یعنی غیر لفظیہ لفظی دلالت نہیں یہ اقلی دلالت قرآن مجید کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جو دلال دیئے ہے نا اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لئے پھر اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لئے اور وحدہ لا شریک ہونے کو ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ دو طرح کی دلائل ہیں ایک دلیل وہ ہے جس کو ہم نقل دوسرا آیات مطلوبہ کہہ سکتے ہیں آیات مطلوبہ یعنی جن کی یہ تلاوت کی جاتی ہے قرآنی آیات یہ بھی اللہ کے وجود پر دلارد کرتی ہیں اور اللہ کی دلیلیں ہیں یہ قرآنی آیات جن کو مقروع کہا جاتا ہے جن کی قرآن کی جاتی ہے جن کی تلاوت کی جاتی ہے آیات مطلوبہ آیات مقروع یا آیات مسموع بھی کہہ سکتے ہیں جو کانوں سے سنی جا سکتی ہیں یہ جب پڑی جائے تو سنی جاتی ہیں اور ایک قسم جائنا وہ آیات یہ آیانیا ہے آیات مرئیہ آیانیا مبسرہ یہ مبسرہ یعنی جن کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے یہ ساری کائنات آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو بھی ہے یہ سارا نظام پورے کا یہ آیات کونیا یا آیات آیانیا کیونکہ ان کا معاینہ کیا جاتا ہے آنکھوں سے مشاہدہ کیا جاتا ہے اور ہم ان کو یعنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری ذکر کی ہیں اور ان کے اندر یہ بہت بہت نشانییں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس لیے یہ آیتِ کریمہ جو سب سے پہلے میں نے پڑھی تھی نا یہ آٹھ آیاتِ سمانیا والی آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر تھوڑی ذکر کی ہیں کسی جگہ پر زیادہ ذکر کی ہیں یہاں ایک ہی آیت کے اندر آٹھ ذکر کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے آیاتِ سمانیا آٹھ نشانیا اس لیے آخر میں فرمائے اللہ آیاتِ اللہ قومی یا قلون یہ یقینا بڑی نشانیاں ہیں بڑی نشانیاں ہیں عقل والے لوگوں کے لیے یہ چونکہ عقلی دلیل ہے اس تک پہنچنے کے لیے یہ یاد رکھنے عالم جو ہے جہان اس کی جمع آلامین ہے شروع میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین تو آلامین کا وہ رب ہے آلامین مربوب ہے مربوب اور رب بے معنی مربی ہے یہ صفت فائلی ہے رب بے معنی مربی یعنی الحمدللہ مرب العالمین کے معنی میں ہے یہ جو آلامین کا مربی ہے مربی تربیہ سے ہے یہ تربیہ تربیہ مستر ہے ربہ یو ربی تربیہ تانا یہ تربیہ کا کیا معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے تبلیغ شیع یعنی کسی بھی شیع کو اس کے پایا تکمیل تک پہنچا دینا ٹھہر ٹھہر کے وقفے وقفے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اللہ تعالیٰ ہر شیع کو اس کے پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے ٹھہر ٹھہر کے یہ اللہ کا عام یعنی ایک طریقہ ہے قانون کہ ٹھہر ٹھہر کے اللہ تعالیٰ پایا تکمیل ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحکیم الحکیم دیکھ لیں آپ انسان کی طرفی ہی دیکھ لیں یہ آیات کونیاں جو بھی میں نے بتایا ہے نا یہ آیانیاں اور یہ مشاہدت جو دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ کی یعنی ہمیں آنکھوں سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی رغبت دلائی ہے کہ ادھر غور کرو تو کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیفہ خلقت یہ اونٹ کس طرح پیدا کیا گیا ہے اس کی وضاقتہ چال ڈال اور اس کی شکل یہ صورت دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے اونٹ کی جو کتابوں کے اندر اس کی جو خاصیات اور اس کے اصاب وغیرہ لکھیں بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے اونٹ کے بارہ میں کیفہ خلقت پھر دیکھیں وائل السماعی کیفہ روفیات آسمان کی طرف دیکھو کیوں نہیں دیکھتے یہ کس طرح وہ بلند کیا گیا ہے وائل الجیبہ لکھئی فہ نوسبت اور پہاڑوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے دیکھو تو صحیح پاڑوں کی طرف کس طریقے سے وہ نوسبت زمین کے اندر گاڑ دیئے گئے ہیں وائل الارد کھئی فہ سو تہاتا ہے زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کیوں نہیں دیکھتے زمین کی طرف کس طرح اس کو بچھا دیا گیا ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے نا یہ اس تک پہنچنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیلیں ہیں یہ فی کل شیئ اللہ آیا تدلو علا انہو واحد یہ شیر ہے یہ تفسیر ابن کسیر میں بھی لکھا ہوا ہے فلا تجعلو للہ اندادا وعندم تالمون یہ جو آیت ہے نا یہ لفظ تخلیق اس کی تشریع کے اندر ہے یہ ہر شیئ کے اندر اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے نشانی ہے وہ دلالت کرتی ہے اس پر کہ وہ واحد ہے اکیلا ہے وہ یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا وہ اکیلا ہے یہ دیکھیں آپ یہ جو نشانی ہے یہ جو نشانی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک آیات افکیہ ہیں آفاقی آیات اور ایک ہے انفوسی آیات انفوسی انفوسی کا تعلق ہوتا ہے انسان کے نفس کے ساتھ اور آفاقی نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے وہ ہیں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان یہ چاند سور ستارے یہ سارا جو ہے نا یہ سیارات یہ سارا نظام جو ہے نا یہ آفاقی نشانیاں ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی شرح کیا اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر بِلَا شُبَا اِنَّا یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں مختلف ہونے میں یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے پہچان ہوتی ہے یُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ دیکھو یہ انسانوں میں سے کوئی جنوں میں سے بھی کوئی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا کہ کبھی دین چھوٹا ہے رات بڑی ہے کبھی رات چھوٹی یا دن بڑا ہے اور یہ بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے روزنہ ایک منٹ یا دیڑھ منٹ یا ایک منٹ سے کوئی کم جو ہے نا یہ کمی بیشی ہوتی ہے یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس کا نظام اللہ نے سورج اور چاند کے ساتھ قیم کر دیا ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تقدیر جو ہے نا ایسی ذات کی ہے جو الْعزیز ہے الْعزیز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہستی وہ ذات جو جو چاہے جس طرح چاہے وہ کر کے دکھا دے کر سکے یعنی کبھی کسی کام کے آگے مغلوب نہ ہو ہر کام پر غالب ہی غالب اور حکیم یعنی کرتا بھی وہ حکمت کے ساتھ ہے بڑی کمال حکمت ہوتی اس کے اندر کبھی بغیر حکمت کے اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا وہ الحکیم ہے فعل الحکیم ہے لا يخلو عن الحکمہ مقولہ ہے یہ کہ حکیم کا فعل جو ہے نا وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا اللہ سب سے بڑا حکیم ہے کمال حکمت والا کمال عزت والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آفاقی نشانیاں جو ہے نا یہ اکثر صورتوں کے اندر بیان کی ہیں اکثر صورتوں صورت النحل بڑھ کے دیکھ لیں بری پڑی ہے آفاقی نشانیاں اور مخلوق کو تخلیق کو وہ اللہ نے اپنی توحید کی دلیل بنایا ہے اپنے وجود کی اور یہ شروع سے ایسے ہی ہے صورت الفاتح سے یہ کام شروع ہے الحمدللہ رب العالمین اس نتیجہ یہ نکالا ہے کہ رب العالمین جب وہ اکیلا ہی ہے تو یہ اس کے الہ العالمین ہونے کی زبردست دلیل بن جاتی ہے جو شخص رب العالمین مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو لیکن وہ الہ العالمین نہیں مانتا صرف اسی کو وہ بے اکل ہے وہ بندہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں اکل والوں کو خطاب کیا یہ اکل والوں کے لئے یہاں آیات سمانیہ جو بھی میں ذکر کر رہا تھا یہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کا مختلف ہونا اور سم اندر کے اندر اتنا وزنی بحری بیڑا جو پانی کی سطح پر جانا وہ چل رہا ہوتا ہے یہ اللہ کی اذن کے ساتھ ہے اگر اللہ کا اذن کونی نہ ہو تو یہ کوئی چل نہیں سکتا اس پر ہم اس کو بھی ان کے ساتھ ملحق کر لیتے ہیں یہ ٹریفک کا جو نظام ہے دنیا کے اندر بس ہے یا ٹرین ہے یا جہاز ہیں یہ جو فضاء کے اندر اڑتے ہیں یہ اتنا وزن لے کے تو یہ اللہ کے اذن کے ساتھ چلتے ہیں جب اللہ کا اذن نہیں ہوتا تو دیکھ لیں آپ طائرہ جو آنا وہ گر جاتا ہے تو کوئی خرابی لاہق ہو جاتی ہے یہ اللہ کا اذن نہیں ہوتا اس وقت وہ تباہی ہو جاتی ہے یہ آئے دن اخبارات کے اندر خبریں آتی رہتی ہیں یہ اللہ دکھاتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن قونی جو ہے نا وہ ہر شے کے اندر جو ہے نا جاری ساری ہوتا ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ رَوْا عَنْ يَكُولَ لَهُ قُنْ فَيَكُونَ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے یہ صفت تقویم بہت بڑی صفت ہے اور بہت بڑی دلیل ہے یہ اس لئے آگے یہ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے جو پانی نازل کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے سمندروں سے ہواوں کے ذریعے اوپر یہ بادلوں کا پھر بادلوں کے ذریعے جدر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو یہ لے جاتا ہے اور وہاں بارش جہاں اللہ کا ارادہ ہوتا ہے بارش ہو جاتی ہے یہ اللہ کا اذن ہے اللہ کا اذن اللہ کی قدرت کی نشانیاں یہ اللہ کی معرفت ہے دیکھ لیں ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کا خطبہ بارش رکی ہوئی تھی بہت تنگ تھے لوگ اس نے کہا اللہ کے رسول اور جانور اور راستے اتنی گرمی اور یہ کھیتی جو ہے نا وہ یہ خوشک ہو رہی ہے پانی نہیں ہے تو آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے آپ نے اسی وقت ہاتھ کھڑے کیے ممبر پر خطبہ دے رہے تھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے سعی بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کتاب الاستسقاء کے اندر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان کے اندر کوئی ٹکڑا بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیکھ رہے تھے اس وقت بالکل صاف تھا صاف اسی وقت ایک چھوٹا سا ٹکڑا ظہر ہوا ہے بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا وہ دیکھتے ہی دیکھ کے اس طرح پھیل گیا ہے مدینہ کے اوپر اتنی تیز بارش ہو گئی شروع اب صحابہ بھی وہ مہجے سے بار نہیں نکلے تھے جمعہ سے فارغوں کے بارش اتنی شدید اتنی شدید کہ گھروں کے اندر بہت مشکل سے ہی پہنچے ہیں قطرے حدیث کے اندر لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے نبی کے ساتھیوں کو اپنی نشانی دکھا رہا تھا اور اپنے نبی کی قرامت دکھا رہا تھا قرامت سے مراد جانے عزت ہے یعنی اللہ نے نبی کی عزت رکھی کہ نبی نے دعا کی اللہ نے قبول کی اس کے نتیجے کے اندر اللہ نے بارش نازل کر دی یہ قرامت کا مطلب ہے قرامت کا معنی عزت ہوتا ہے عزت اور ایک ہفتہ اسی طرح ہی بارش ہوتی رہی اگلا جمعہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ رشاد فرما رہے تھے وہی آدمی یا اس کے علاوہ کوئی اور آیا تو اس نے شکیت کی اللہ کے رسول اللہ تو اتنی بارش اتنا پانی ہی پانی کے راستے ہی باند ہو گئے ہیں مال جوانا پانی کی وجہ سے علاق ہو رہا ہے دعا کریں اللہ روک لے آپ نے اسی وقت دعا کی ہے اللہمہ ہوا لئینا اے اللہ ہمارے آس پاس لے جا پہاڑوں پر لے جا ٹیلوں پر لے جا ندیوں نالوں میں لے جا دور دور تو اللہ تعالی نے اسی وقت ہی آپ نے نبی کی دعا قبول فرما لی بادل اسی وقت ہی چھٹ گیا اور مدینہ مدینہ کے اوپر جب دیکھتے تھے مدینے والے یعنی آسمان کی طرف تو آسمان بادل کے درمیان سے گلائی کی شکل کے اندر جو ہے نا اس طرح نظر آ رہا تھا جس طرح کوئی طلاب ہے گول طلاب حوض یہ حیرت انگیز یعنی یہ ہے اللہ اس سے اللہ تعالی کی معرفت ہوتی ہے یہ یہ نہیں ہے کہ صرف اسی سے ہوتی ہے اللہ تعالی کی معرفت کی تو اتنی ہزاروں تعداد میں دلیلیں موجود ہیں اللہ تعالی کی دلیلیں اتنی ہیں یہ افاقی دلیلیں یہ بہت 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 زیادہ ہیں فی کل شیئ اللہ آیا تدلو علا انہو واحد آگے اللہ وحدہ اللہ شریق نے یہ اس پانی کے ذریعے پھر زمین کو زندہ کر دیا بعد موت ہے اس کی موت کے بعد یہ موت کا لفظ جائے نا حیوان کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور نباتات کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے زمین کے لیے بھی ہو جاتا ہے جمادات کے لیے ہر وہ ہر شیئ جو اپنا اصل وہ کام چھوڑ دے جو کام وہ یعنی قوتیں جو اللہ تعالی نے اس کے اندر رکھی ہوئی یعنی ان قوتوں سے وہ کام نہ کر سکے نکارہ ہو جائے اس کو موت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے قوت نامیہ ہے بڑھنے والی قوت یہ نباتات کے اندر ہے درختوں کے اندر جڑی بوٹیوں کے اندر یہ قوت ختم ہو جائے تو اس درخت کی موت ہے اور قوت حسا حس والی قوت ہے یہ حیوانات کے اندر جانداروں کے اندر یہ ختم ہو جائے تو اس کی موت آئی ہے یہ قوتیں کئی ہیں پانچ لکھی ہیں راغب اسفانی نے المفردات فی غریب القرآن کے اندر پانچ قوتیں ہیں ان کے خاتمے کا نام موت ہے تو اسی طرح یہ فرمایا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا رینگنے والا جو جاندار ہے وہ پھیلا دیا ہے جانور جتنے بھی ہے یہ جاندار رینگنے والے چلنے پھرنے والے یہ انسانوں کے علاوہ کیونکہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا کیا یہ آدم علیہ السلام سے اس کی تخلیق ہے اول لوگوں میں سے سب سے اول فرد جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کامل انسان ہی پیدا کیا ہے وہ ہے آدم علیہ السلام عبالبشر اور مٹی سے پیدا کیا ہے پھر مٹی اب دیکھیں آپ بے جان ہے جماد ہے بے جان تو اسے جاندار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ ہے يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتَ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وہ ہر شے ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ تو یہ جمادات یہ حیوانات نباتات یہ ساری کائنات یہ اللہ کی محتاج ہے وَتَصْرِيْفِ الرِّيَا فِرْحَوَاؤں کو پھیرنے میں وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ وَالْعَرْضِ وَالْعَاسْمَان جو مسخر ہے آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا آیَاتِ الْلِقَوْمِ یَا قِلُورِ یہ عقل والوں کے لیے اس کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں یہ ہیں آیاتِ اُفْقِيَةِ دوسری قسم تھی آفاکِ انفوسیہ آفاکِ انفوسیہ یہ موضوع تو بہت ہی طویل ہے یہ صرف آخری جانا انفوسیہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو پورا کر دوں گا انشاءاللہ انفوسی کا مطلب ہے انسان کے نفس کے ساتھ جو آیات تعلق راختی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں اور دلیلیں ہیں اللہ نے ایک جگہ پر دونوں ذکر کیے ہیں وَفِيَلْ أَرْضِ آَيَاتُ لِّلْمُقِنِينَ وَفِيْ أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے یقین کرنے والوں کے لیے زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کی اللہ کی قدرت کی وَفِيَ أَنفُسِكُمْ اور تمہارے نفسوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تمہارے نفسوں میں بھی اَفَلَا تُبْسِرُونَ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو سمجھتے نہیں ہو پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کی نفی کر دیتے ہو اس کی توحید کو نہیں مانتے انکار کر دیتے ہو اس کا شکر ادا نہیں کرتے سمجھتے نہیں ہو یہ نشانیاں اکل والوں کے لئے ہیں سمجھداروں کے لئے ہیں جو اہل دانش ہوتے ہیں ان کے لئے نشانیاں ہیں یہ یہ اَنفُسِ نشانیاں وَفِيَ أَنفُسِكُمْ یہ کتنی بڑی یہ نشانی ہے انسان کا وجود خود اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے یہ انسان کا اپنا نفس اسی طرح مثلاً قرآن میں فرمایا ہے سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ اللہ کی توحید حق ہے یعنی جو منکر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی نشانییں ہم ان کو دکھائیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہی حق ہے واضح ہو جائے گا دیکھیں آپ اللہ فرماتے ہیں هُوَاللَّذِيُسَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمَ یہ قرآن کے آخر میں جو اللہ کی اسمائے حسنہ ہوتے ہیں آیتوں کے آخر میں ان میں غور و فکر کرے تو بہت سمجھاتی ہے قرآن مجید کی آیتوں کا مطلب واضح ہوتا ہے اللہ وہ ہے جو تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے رحموں کے اندر جیسے وہ چاہتا ہے لا إلَهَ إِلَّا هُو اس کے علاوہ کوئی الَا نہیں ہے کوئی برحق الَا نہیں ہے اس سے پتہ چلا کہ الَا ایسا کام کر کے دکھاتا ہے جو کسی سے ہو نہیں سکتا یہ تصویر جو ہے نا رحم کے اندر دیکھیں آپ کس سے بنی ہے یہ پانی انسان کو ہم نے پانی کے کترے سے پیدا کیا جو مخلوت ہے عورت عورت مرد کا پانی جو ملا ہوا ہے نا اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فَجَعَلْدَاهُ سَمِيًا بَسِيرًا تو ہم نے اس کو پیدا اس لیے کیا نب تلی ہے تاکہ اس کا امتحان لیں اس کو آزمائیں اس لیے تو ہم نے اس کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا ہے اور ادھر فرمایا کہ وہ اللہ وہ اللہ جو تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے رحموں کے اندر جیسے چاہتا ہے یہ صورت پانی کے نطفہ یہ پہلا مرحلہ ہے یہ بھی صورہ حج صورت مومنین اور صورت المومن میں اللہ تعالی نے یہ مرحلے بیان کیے ہیں جو اندھیروں کے اندر ہیں فی ظلمات انسلاس اللہ فرماتا ہے تین اندھیروں کے اندر اس کی نشوہ نمہ ہوتی ہے پہلے پانی کا کترہ ہے سفید رنگ کا ایسا کترہ کہ وہ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا بندہ کراہیت محسوس کرتا ہے اگر نظر آجے نا وہ کترہ اس لیے مائے مہین کہا ہے اللہ تعالی نے اس کو مائے مہین اللہ فرماتا ہے کیا انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بے شک ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اچانک جب یہ بڑا ہو جاتا ہے نا قوی جوان بن جاتا ہے تو یہ ہی ہمارے ساتھ ہی جگڑا شروع کر دیتا ہے جگڑالو بن جاتا ہے واضح طور پر اللہ کا مقابلہ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارہ میں جگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے بغیر علم کے بغیر ہدایت کے بغیر کسی روشن کتاب کے کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس یہ دہر یہ کمیونسٹ بغیرہ فضول ہات درمی ہے یہ سینہ زوری اللہ نے ایسے دلائل مہیا کر دیئے ہمیں قرآن مجید نازل کر کے کہ جقین سے ہم اس کو جو ہے نا کسی کسی بھی یعنی کسی کا بھی چیلنج اگر ہو نا اس بارہ میں اس کا رد قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے قرآن میں موجود ہوتا ہے تو یہ پہلا مرحلہ یہ نطفے والا ہے سفید پانی جس کو دیکھنے کو بھی دلنا چاہے اور دوسرے مرحلے کے اندر اسی کو اللہ تعالی آلہ کا بنا دیتے ہیں آلہ کا یہ خون سفیدی سے خون لو تھڑا خون کا لو تھڑا دیکھیں آپ اس میں اللہ نے آلہ کا لفظ بولا ہے صورت آلہ بھی ہے اس کے اندر آلہ کا ہے ادھر آلہ کا ہے دوسری صورتوں کے اندر یہ آلوکہ سے ہے آلوکہ جونک کو کہتے ہیں جونک ہوتی ہے نا جو خون نکالنے کے لئے لگاتے ہیں جیسے پنجابی میں جوک کہتے ہیں یہ جوکیں خون فاسد باہر نکالنے کے لئے اس کو عربی کے اندر آلہ کا کہتے ہیں ادھر بھی وہی لفظ استعمال کیا کیونکہ اس کے اندر طولانی شکل بھی ہوتی ہے طولانی یعنی لمبائی اور یہ رحم کی ایک دیوار کے ساتھ جوہنا اندر ہی چپک جاتا ہے اس مرحلے کے اندر چپکا ہوا ہوتا ہے رحم کے اندر پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو گوشت بنا دیتے ہیں گوشت کے اندر وہ منتقل ہو جاتا ہے مزگا اس کو کہا گیا مزگا بوٹی اس کے بعد پھر اس کے اندر جوہنا نشو نماؤ ہوتے ہوئے ہڈی ہیں ہڈیوں کے اوپر ہم اس پر جوہنا گوشت جانا چڑھا دیتے ہیں دیکھو یہ لباس پہنانے کو کہتے ہیں گویا کہ ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنا دیا اللہ تعالیٰ نے چھپ گئیں اس کے بعد ایک اور تخلیق کے اندر جو بڑی خوبصورت ہے بچہ اس کے آزاد دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے آپ دیکھو اصلیت کیا تھی حکیر سا پانی کا نطفہ اور نتیجہ آخری جو ہے نا آخری مرحل وہ خوبصورت بچہ جب پیدا ہوتا ہے جنین سارے اٹھاتے ہیں اس کو بڑی محبت کرتے ہیں موں چومتے ہیں اس کا اتنی خوشی ہوتی ہے اتنا خوبصورت بچہ اب ان تین اندیروں کے اندر اس کی یہ مرحلے جو چھ مرحلے چھٹے مرحلے کے اندر ایک جنین بان گیا چھپا ہوا اندر بچہ پھر آنکھیں ہیں خوبصورت دیکھتا ہے آنکھوں کے ساتھ زبان بولنے رونا بوک لگے تو رو پڑتا ہے پھر دیکھتا بھی آیا ہاتھ بھی ہلاتا ہے متحرک حیوان اصلیت دیکھو کیا ہے تو کتنا خوبصورت انسان یہ ہے تصویر کشی اللہ کا کام ہے یہ اس لیے فرمائے لا الہ الا ہو یعنی الہ جو ہے نا وہ ہی یہ کر سکتا ہے جو نہیں کر سکتا وہ الہ ہو نہیں سکتا حل من خالقن غیر اللہ اللہ نے فرمایا کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے سب نبیوں نے اپنی اپنی امت سے کہا تھا افی اللہ شکن قالت رسولہم افی اللہ شکن ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ میں شک ہے کیا اللہ میں شک ہے فاتر السماوات والر جو کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے فاتر کا مطلب ہوتا ہے آدم سے وجود دینے والا اور تخلیق کا معنی بھی ہوتا ہے ایک الیجاد من الادم یعنی آدم سے کسی کو وجود دے دینا کہ پہلے وہ موجود ہی نہیں انسان موجود ہی نہیں تھا پہلے قد خلقتو کا ولمتا کو شیعہ ذکریہ علیہ السلام سے فرشتے نے فرشتے کی زبانی اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے پیدا کیا تو اس سے پہلے کوئی شیعہ نہیں تھا یقیناً انسان پر زمانے میں سے ایک ایسا وقت آیا ہے کہ یہ کوئی شیعہ نہیں تھا جس کا ذکر کیا جائے فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھا انسان کے بارے میں فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا یہ کہاں ہوا ہے فی ظلمات سلاستین اندیروں میں پیٹ کا اندیرہ پھر رحم کا اندیرہ رحم کے نیچے جو ہے نا ایک جلی ہوتی ہے بچے کے اوپر مشتمل اس کا اندیرہ اب دیکھو یہ کتنی چیزوں پر دلالت کرتا ہے ایک تو علم اللہ کا علم باکمال ہے وَكُلَّ شَيِّنْ عَلِيمَ اگر علم نہ ہو تو ہو نہیں سکتا قدرت اگر قدرت نہ ہو تو پھر بھی نہیں ہو سکتا تو قدرت پر بھی اس کی دلالت ہو گئی نا پھر اللہ تعالیٰ کی حیات کیونکہ حیات نہ ہو میت کوش بھی نہیں کر سکتا اللہ کی حیات بھی عزلی ہے یہ ایک علیدہ مضمون ہے اللہ کی صفات کے بارہ میں تفصیلی لیکن یہاں جانا بلکل یعنی اختصار کے ساتھ میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا یعنی وہ مشہور اور معروف ہے اس کی معرفت جانا تمام معروف سے زیادہ ہے اس کے دلائل سے اور اس کے نشانیوں سے اتنی ظاہر باہر نشانیاں ہیں وہ آگے فرمائے وہوالعزیز الحکیم وہ ہے العزیز اور الحکیم وہاں بھی وہی لفظ ہے یعنی جہاں کوئی حیرت انگیز اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہو وہاں یہ لفظ عموماً قرآن میں استعمال ہوتا ہے العزیز کہ ایسا اللہ ہے کہ جو ہر کام پر غالب ہی غالب ہے واللہ غالب اللہ عمرہی ولیکن اکثر اللہ اپنے کام پر غالب ہی غالب ہوتا ہے یعنی جو چاہے وہ کر سکتا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے جس طرح چاہے کوئی مشکل سے مشکل کام جو انسان کی عقل میں جو نا یعنی آئی نہ سکے وہ بھی وہ کر کے دکھا دیتا ہے سال علیہ السلام کی اونٹھنی اللہ تعالی نے پتھر سے ہی پیدا کر دی تھی پتھر سے پہاڑ سے نکل آئی اونٹھنی سامنے زندہ حالانکہ پہلے میں نے بتایا تھا تربیہ کا معنی ہوتا ہے تبلیگ شیع الا کمال شیع فشیع کہ کسی بھی شیع کا اس کے پایا تکمیل تک پہنچانا ٹھہر ٹھہر کے انسان بھی ٹھہر ٹھہر کے جو ہے نا یا جب جنین ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ جوان پھر بوڑا پھر اس طرح موت تک پہنچنا اس کا اس طرح درخت ایک بیج زمین کے اندر ہم دفن کر دیتے ہیں دفن کرنا ہمارا کام ہے اس کو اگانا اس ہستی کا کام ہے جو علا کل شیع قدیر ہے قرآن میں اللہ نے انسانوں کے بارے میں فرما ما کانا لکم انتم بیتو شا جرہا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم زمین کی انگوریاں درخت وغیرہ اگا سکو یہ تو تمہاری اور الہ ہے یعنی نہیں الہ کی خاصیات یہ بھی ایک تفصیلی مضمون ہے یعنی علیدہ ہے اس موضوع سے کہ الہ کی خاصیات تو بہرحال یہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے اس کی معرفت یہ بہت ضروری ہے قرآن سے جس طرح اللہ کی معرفت ہوتی ہے کوئی اور کتاب نہیں ہے جتنی معرفت قرآن میں اللہ تعالی کی ہے قرآن میں قرآن پڑھنے سے اللہ تعالی کی معرفت اسی کی وجہ سے اللہ تعالی کے ساتھ محبت بھی پیدا ہوتی ہے اللہ کا خوف بھی آتا ہے دل کے اندر بندہ متقی بنتا ہے اور بندے کی زندگی سمر جاتی ہے توحید کو جو سمجھ لیتا ہے کتاب التوحید کے اندر ایک باب ہے من حققت توحید داخل الجنت بغیر حساب یعنی جس نے توحید کی تحقیق کر لینا وہ جنت کے اندر بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا تحقیق توحید دور ہوتا ہے یہ ایک زائد عمر ہے یعنی شرعقیدہ تحابیہ کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن سارے کا سارا ہے توحید میں توحید میں یہ دعویہ ہے حفظ ابن قیم نے بھی دعویہ کیا ہے اور ثابت بھی کیا ہے انہوں نے اس دعویے کو کیونکہ قرآن میں یا تو توحید کا بیان ہے سب سے زیادہ اور شرک کی تردید ہے سب سے زیادہ یہ زدہ ہیں ایک دوسرے کی توحید اور شرک اور زد کے ساتھ جو ہے نا کسی شیعہ کی توزیج زیادہ ہو جاتی ہے بے زدہ بے زدہ ہی تتبین الاشیاء متنبی کا شعر ہے کہ زدوں کے ساتھ چیزوں کے درمیان تبین ہو جاتا ہے یعنی فرق ہو جاتا ہے زد زد سے پہچانی جاتی ہے اگر شرک نہ ہو تو توحید کس طرح پہچان ہوگی کفر نہ ہو تو اسلام کا جو فضیلت ہے اور اس کے جو خوبیاں ہیں کس طرح وہ واضح ہوں گی وہ تقابل کر کے زیادہ آیاں ہو جاتی ہے شہر واضح ہو جاتی ہے اس لیے یا توحید کا بیان ہے قرآن میں اور یا شرک کا رد ہے توحید کی تعدید ہے شرک کی تردید ہے یا پھر اہل توحید کا بیان ہے اور اہل شرک کا بیان ہے قرآن مجید کے اندر اور یہ جو ہم نماز بغیرہ پڑھتے ہیں یہ تکمیل توحید ہے کیونکہ ہم یقین کرتے ہیں کہ جو وحدہ اللہ شرک ہے اس کی بات مانی جائے اطاعت واجب وطاعت وہی ہے اس کا حکم ماننا ضروری ہے یہ توحید سے ہی سمجھاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی